نمسکر دوستو جیسے کی آپ سب لوگ جانتے ہو ہمارا ایک عدد شرعہ ہے کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کو لے کے لوگوں کو جاگ اٹھتا لانے کا پر صرف ایکسپورٹ ایمپورٹ نہیں اس کے ساتھ بہت ساتھ بھی بہت ساری ایسے انڈسٹری سے وہ ڈیولوپ ہوتی ہے جس کے اندر ایکسپورٹ ایمپورٹ کی سپورٹر انڈسٹری کے اگر بات کرے تو وہ ایک ہے شپنگ ایڈ لاؤنسٹک انڈسٹری کیونکہ آج سے گھر دس پندہ سال پہلے کی بات کروں تو لوگوں کو ایکسپورٹ ایمپورٹ یعنی وہ ہی پتا تھا کہ کسٹم کلینگ ایجن ہے کلینگ فورٹ ایجن ہوتے ہیں وہ ہی ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوتا ہے پر آج لوگ کو جاگردتا ہیے کہ ایکسپورٹ ایمپورٹ اور شپنگ لاؤنسٹک ایک بہت بڑا کیریئر بن سکتا ہے اگر آپ بھی اپا کیریئر شپنگ لاؤنسٹک انڈسٹر کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گورنمنٹ نے ایک ساگر ملا یوڈنا دیکھلیئر کی ہوئی جی یاد ہے آپ کو اس کے اندر پورے ریلوے نیٹورک ٹرین نیٹورک سب جگہ پہ کنیک کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ انڈیا کا ٹرانسپورٹشن فیسلیٹی جو ہے جو کہا جاتا ہے سب سے ورس ابھی ہماری all over the world میں تھی کہ ہمیں یوزیول کیس میں یہاں سے دبائی پہنچانے میں تین دن لگتے ہیں اپنے خود کی کنٹی میں دوسری کنٹی پورٹ تک لانے میں پانچ سے سات دن لگ جاتے ہیں ان سب چیزوں کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے انفادکچر پروجیکٹ بنایا ہوئے جس کے انترگت بہت سائے لوگ کے ریکوامنٹ رہنے والے کیونکہ جیسے ایکسپورٹ بڑھے گا آتمن نربت یوڈنا کے انترگت گورنمنٹ جو پروڈکشن بڑھانا چاہتی ہے ہمیں سیرف لینڈ بنانا چاہتی ہے اس وقت بھی وہ اگزیگیوٹ کرنے کے لیے لوگسٹکی ریکوامنٹ رہے گی اب وہ صرف ٹرانسپورٹ والے کا دندہ نہ ہوتے ہوئے وہ سارا لوگسٹک مینجمنٹ ہو گیا ہے آج بھی آپ لوگ سب جانتے ہو ای کومرس سائیڈ اتنی ساری آگئی آج سے پندہ سال پہلے کسی بولتے ہیں کوریئر کا بزنس کر رہا ہے یا کوریئر والا کہتے تھے بھر آج وہ پراؤوڈلی فیل کر کے کہتا ہے وہ سائیڈنڈنگ کا لوگسٹک کم نی یہی لوگسٹک کا ایمپورٹنٹ ہے اس چیز کو اس ٹائم پہ جتنی جلدی پہنچانا وہی لوگسٹک کا اوہرال کام ہوتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسپورٹ ایمپورٹ کے اندر لوگسٹک ایک ایسی چیز ہے بسکلی جو شاید ایکسپورٹ ایمپورٹ کا چھوٹا سا پارٹ ہے but you can't avoid that صرف آرڈر لے کے آنا وہی صرف ایمپورٹ نہیں ہے اس کو ٹائم لی ڈیلیور کرنا اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے میں ایک سیمپل چھوٹا سا ایکزامپل دیتا ہوں چلو ابھی تو شاید جیو تو کوویڈ شاید ٹرائیلنگ کم ہو گیا ہے but اگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی ایک جگہ سے پہ دوسرے گھر ٹرائیل کرنا ہے بھائی ریل ٹرائیل کرنا ہے ہمارے پاس تکیت ہوتی ہے اس کے ٹرین کا نمبر لکھا ہوتا ہے بوگی نمبر لکھا ہوتا ہے سیٹ نمبر لکھا ہوتا ہے ہمیں جب ریلویس ٹیشن کے اوپر جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں یہ نمبر کے پلیٹ فرم کے اوپر یہ ٹرین لگنے والی ہے ہے نا رائٹ اس کے بعد بھی ہم لوگ اتر کے دیکھتے ہیں وہاں پہ نام بورٹ پہ لکھا ہوا ہے یہ ٹرین کا نام ہے پھر وہاں پہ جو بندہ بیٹا اس کو پوچھتے ہیں یہ اراولی ایکسپیٹس ہی ہے نا یا کرناواتی ایکسپیٹس ہی ہے نا یا یہ شتابدی ہی ہے نا کیوں کرتے ہیں ایک پہ ڈاؤوٹ ہے کہ گلٹ تین میں بیڑھ گیا تو در لگتا ہے نا ویسے ہی لوجس سے کی نظیر سوچئے کہ ایک چھوٹی سی ویسل پکڑ کے چلتے ہیں ہم لوگ ہمارے ہاں پہ منزہ پورٹ ہو گیا ناوہ شیوہ چننا بہت سارے پورٹ ڈیولپ کیے گئے ہیں کوئی بھی چھوٹا سی پورٹ پکڑ کے چلتے ہیں اس کے اندر ویسل سمجھ کے جلتے ہیں ایک ویسل کے اندر تقریباً دو سے دھائی ہزار کنٹینرز آتے ہیں ایک ویسل کے اندر تقریباً دو سے دھائی ہزار کنٹینرز آتے ہیں ایک جو پورٹ ہوتا ہے اس کے پر ڈیلی دس سے بارہ روز کی ویسلز آتی ہیں اور جاتی ہیں یعنی دوزار ایک ویسل جو آتی ہے دھائی ہزار کنٹینر لے کے آتی ہے دوسری دھائی ہزار کنٹینر لے کے جاتی ہے یعنی اگر بات کریں ایکسپورٹ کی تو یوزول کیس میں تین دن اس کو کلیرنس کر کے اس کو لور کرنے میں لگتے ہیں اور ایمپورٹ کنٹینر کی بات کریں تو تقریباً سات سے آٹھ دن اس کو کلیرنس کرنے میں لگتا ہے یعنی روز کے بیس سے پچیس زار کنٹینر نئے آتے ہیں ایکسپورٹ کے تین دن اور ایمپورٹ کے چاند دن پکڑتے ہیں دس دن کی بات کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی پچیس سے تیس ہزار کنٹینر پورٹ کے اوپر پڑے ہو گئے ہو گئے وہ کوئی بولتے نہیں کہ مجھے بہرین جانا ہے مجھے کوویٹ جانا ہے مجھے کتار جانا ہے یا مجھے دوبائی جانا ہے اس کلٹینر نمبر کو آیڈنٹی فائی کر کے اس کو اس کی ویسل میں ڈالنا اور اس کو اس کی جگہ پہ پہنچانا یہ لوجسٹک کا کام ہے ایمیزون کی بات کریں ایمیزون کی بات کریں ہم لوگ کیا پریفر کرتے ہیں اگر میں پیسہ پیگ کر دو مجھے پروڈک جلدی ملنی چاہیے جلدی آئے گی کون لائے گا کون یہی لوجسٹک بیسکلی سپلائی چین منیجمنٹ کا بہت ایمپورٹن ہے اسی چیز کو سپورٹ ڈیڈے کے لیے جو بھی لوگ لوگ انویسمنٹ کے ساتھ جاپ کرنا چاہتے ہیں اس انویس سے ڈیولوپ کرنا تو آپ کو بزنیس بھی کرنا ہے لوجسٹک سپلائی کے اندر تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بہت سائی چیز کی ٹرانسپورٹر کی لوجسٹک منیجرز کی بہت سائی ریکوارمنٹس دیتی ہیں تو اگر آپ کو بھی اس اندرس پر کام کرنا ہے وہ سمجھنا ہے ایک سسٹیمیٹک ویس سے اس کے اندر کام کرنا ہے ویراؤسنگ کیسے ہوتا ہے ٹرانسپورٹشن کیسے ہوتا ہے کیسے منیجمنٹ ہوتا ہے اتنا سبب موٹیل یہاں سے یہاں جاتا ہے اس کو پرپر سسٹیم کے ساتھ ان کی ترمیلوجی کے ساتھ سمجھ کے آپ کو اس کے اندر آپ کا کیریر بنانا ہے تو میری گزارش ہے ہمارا سپیسیفک پروگرام ہے پروگرام میں شپنگ اور لوجسٹکس منیجمنٹ بہت ضروری جیسے ہم نے آپ کو بتائی یہ سارا لوجسٹک منیجمنٹ ہے تو کیسے منیج کرنا کیا منیج کرنا وہ سارا کا سارا سسٹیمیٹک ویس سے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے اگر آپ کو بھی اس کو لے کے کچھ بھی جاگرطہ چاہیے آپ کو بھی کچھ جان چاہیے اس کو لے کے میری گزارش ہے ہماری کاؤنسلر سے ایک بار بات کیجئے شیویل گائیڈ یوں کہ کیسے آپ اس کے اندرسل نے کیریئر بنا سکتے ہیں how it will be helpful to start your job right getting a job and اگر آپ already job کرے تو اس کے اندر upgradation کے لئے کیونکہ ہر اپنی پروڈک براند کے بات supply کرنے کے لئے اس کا ایک proper knowledge بنا بننا چاہتی ہے تو وہاں پہ بہت ساری opportunities ہیں اس جس کو سمجھ کے آپ اس کا اگر کیریئر بنا چاہتے ہیں تو میرا ہماری گزارش ہے کاؤنسلر سے بات کیجئے which will give you a better idea about program کیسے کرتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بات کا ہم لوگ کیا کیا support دیتے ہیں تاکہ آپ اس اندرسلی میں properly place ہو پا ہو اور اچھی طرح سے اپنا کیریئر بنا پا ہو right so آئیے ہم سب مل کے آتمندر بھارت کے پیچھے محنت کریں اور shipping logistic کے ساتھ ایکسپورٹ ایمپورٹ کے ساتھ میں ساتھ shipping and logistic industry کو بھی grow کرنے میں ہمارا سواگ دیں جائے ہند جائے بھارت